عظیم دھماکہ، بینگ بینگ تھیوری اور کائنات بینگ بینگ تھیوری کائنات کو ارتقائیت کے تابع تسلیم کرتی ہے اس تھیوری کے مطابق کائنات کا کثیر مادہ لطیف لا محدود خلا میں ایک نکتہ پر مرتقز ہو گیا مادہ کی انتہائی کسافت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کائناتی گھولا عظیم دھماکہ سے پیٹ پڑا اس عظیم دھماکہ کو بگ بینگ کا نام دیا گیا اور سائنس دانوں کا موقف ہے کہ ہماری کائنات اس عظیم دھماکہ کے نتیجے میں پیدا ہوئی نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے خالق سائنس دان آئنسٹائن نے کہا کہ بگ بینگ سے قبل مادہ تو وجود میں آ چکا تھا مگر کیمیا یا ناصر کی تشکیل ابھی تک نہ ہو پائی تھی کائنات کے مادی وسائل میں ہائیڈروجن کے انصر کو بھنا دی اہمیت حاصل ہے عظیم دھماکہ کے تین لاکھ برس بعد کائنات کا پہلا انصر ہائیڈروجن وجود میں آیا یوں کائنات میں پائے جانے والے تمام دیگر اناصر ہائیڈروجن کے ابتدائی انصر کی ارتکائی شکلیں ہیں کائنات میں مادہ کے انتہائی ارتکاز اور دھماکہ سے پھٹ جانے کا محدود سلسلہ آج بھی جاری ہے بیسویں صدی کے ابتدائی اشرہ میں امریکی ماہر فلکیات گیموں اور اس کے سوٹھیوں نے بگ بینگ نظریہ کائنات اور اسے جدید تصور کائنات کے حق میں دلائل پیش کیے کائنات کی تشکیل اور ترتیب سے متعلق ارتکائی نکتہ نظر واضح کرتا ہے کہ بگ بینگ آغاز نہیں بلکہ ارتکائی عمل میں ایک مرحلہ تھا بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات کا مادہ ارتکا کے نئے مرحلے میں داخل ہوا جس میں مختلف اناصر اور کائنات میں پایا جانے والے لا تعداد اجرام فلک کی وجود میں آئے مادہ کی کیمیائی اور طبیحیت کی بنیاد پر اخد کردہ اصولوں کی روشنی میں بگ بینگ نظریہ کائنات پر متفق سائنس ادانوں کا موقف ہے کہ بگ بینگ کے لمحہ پر کائناتی گولے کا درجہ حرارت قریبا 10 ریس ٹو پاور ٹو سیونٹی ڈگری تک پہنچ چکا تھا دماغے کے نتیجے میں مادہ لا محدود خلا میں پھیلنے لگا اور اس عمل میں درجہ حرارت کم ہونے لگا تین منٹ کے وقفہ کے بعد مادہ لطیف کے بدل دور تک پھیل گئے اور درجہ حرارت کافی کم یعنی ٹین ریس ٹو پاور ٹو سیونٹی گری تک ہو گیا تین لاکھ برس میں کائناتی مادہ کا درجہ حرارت دس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ تک نیچے آ گیا اس مرحلہ تک مادہ لطیف کے کوارکز ذرات بہاں مل کر پروٹون اور نیوٹرون جیسے ذروں میں تبدیل ہو چکے تھے جدید فزکس کی تحقیقات کے مطابق ایک پروٹون میں تین کوارکز ہوتے ہیں اسی طرح ایک نیوٹرون میں بھی تین کوارکز پائے جاتے ہیں لیکن پروٹون اور نیوٹرون مختلف اقسام کے کوارکز پر مشتمل ہوتے ہیں دس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر مادی ذرات ایٹموں کی شکل اختیار کرنے لگے اس مرحلہ پر وجود میں آنے والا پہلا انصر ہائیڈروجن ہے جس کا ایٹم ایک مرکزی پروٹون اور ایک گردشی الیکٹرون پر مشتمل ہوتا ہے اب تک دریافت ہونے والے ایک سو چھے اناثر میں ہائیڈروجن سب سے چھوٹا کم وزن اور سادہ ترین ایٹم ہے ارتکا کے اس مرحلہ پر روشنی پیدا ہوئی اور کائنات چمک اٹھی بگ بینک کے نتیجے میں کائناتی وادل خلا میں پھیلتے گئے اور درجہ حرارت کم ہوتا گیا ایک عرب برس کا حرارت گزرنے کے بعد کائنات کا درجہ حرارت منفی دو سو ڈگری سینٹی گریڈ تک نیچے چلا گیا ہائیڈروجن میں ایک خوبی ہے کہ یہ گیس دھماکے سے جل لگلتی ہے ہائیڈروجن پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ ہی کائنات میں جلنے کا عمل شروع ہوا اس عمل کی دو نتائج خاص اہمیت کی حامل ہیں پہلا یہ کہ ہائیڈروجن کے جلنے سے روشنی پیدا ہوئی اور دوسرا یہ کہ کائنات کے مادہ میں ہائیڈروجن سے بھاری اناثر کا ارتکا شروع ہوا ہائیڈروجن کے بعد وجود میں آنے والا انصر ہیلیم ہے یہ انصر ہائیڈروجن کی نسبت چار گناباری ہے مرکزہ میں دو پروٹان اور دو نیوٹران پائے جاتے ہیں جبکہ گردشی الیکٹران تداد میں دو ہیں ان پھیلتے ہوئے بادلوں میں کئی ایک دیگر اناثر وجود میں آ چکے ہیں اور ان بھاری اناثر میں کشش سکل کی قوت بھی کار فرما ہو چکی تھی یوں ان کائناتی بادلوں میں کیمیہی اناثر کے ارتکا کا آز ہوا جس کے نتیجہ میں یہ کائناتی بادل سیتاروں اور سیاروں کی شکل میں ٹھوس جرام فلکی کی شکل اختیار کرنے لگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ عظیم دھماکے کے ایک عرب برس بعد کہہ کشاؤں کا وجود نمدار ہونے لگا کائنات کے سیتاروں اور سیاروں کے درمیان مسیح فاصلے ان کو خلا کہا جاتا ہے حقیقت میں خلا نہیں ہے خلا میں بارہ اقسام کے مادی ذرات پہ جاتے ہیں اور مادہ لطیف کے یہ بادل خلا میں ہر جگہ موجود ہیں خلا میں اس لطیف مادہ کی کسافت ایک پروٹون تک پہن جائے تو ذرات میں کشش سکل کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور مادہ کا ارتکاز سیتاروں اور سیاروں کی پیدائش کا سبب بنتا ہے کائناتی مادہ لطیف کی عمومی کسافت اس درجہ سے ایک سو گناہ کم بتائی جاتی ہے بگ بنگ سے قبل کائنات کا کسیر مادہ ایک گولہ کی شکل میں مرتقی ہو گیا اس کا حجم ہمارے نظام شمسی کے برابر قرار دیا گیا ہے اس گولہ میں مادہ کی کسافت ہماری زمین میں مادہ کی کسافت سے دس لاکھ عرب گناہ زیادہ تھی انتہائی کسافت اور انتہائی درجہ حرارت کا حامل یہ کائناتی گولہ تقریباً تین لاکھ برس اسی حالت میں گزارنے کے بعد مدرونی قوتوں کی کشمکش کے نتیجہ میں زوردار دھماکہ سے پھٹ گیا عظیم دھماکے کو وقوع پر دیر ہوئے پندہ عرب سال کا عرصہ گزر چکا ہے مادہ و سال کا حساب کرتے ہوئے یہ حقیقت بھی واضح ہونی چاہیے کہ وقت کی اضافیہ کئی ہے جس کا آغاز بگ بینگ کے ساتھ ہوا اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بگ بینگ کے ساتھ ہی وقت کا احساس اور پہمائش ممکن ہوئے اب کائنات کی عمر پندرہ عرب سال ہو چکی ہے اور اس کا اوز سے درجہ حرارت منفی دو ست ستر ڈگری تک گھر چکا ہے ہماری کائنات میں ایک عرب سے زائد کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں ہر کہکشا میں ایک عرب سے زائد ستارے پائے جاتے ہیں جس کہکشا میں ہمارا سورج اور زمین واقع ہے اسے ملکی وے کہا جاتا ہے ان کہکشاؤں میں ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں روز نئے ستارے و سیارے پیدا ہوتے رہتے ہیں ہائیڈروجن گیس کی خصوصیت یہ ہے کہ دھماکے سے جلتی ہے ہماری کائکشا میں جو ستارے روشن نظر آتے ہیں ان پر مسلسل دھماکوں سے ہائیڈروجن جل رہی ہے ہائیڈروجن کے جلنے کے عمل میں پیدا ہونے والی روشنی خلا میں سے سفر کرتی ہوئی ہماری زمین سے گزر کر آگے نکل جاتی ہے یہی سبب ہے کہ ہمارے ستارے روشن نظر آتے ہیں کائنات میں ہائیڈروجن گیس ہی بنیادی اندن ہے جس کے جلنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے ہائیڈروجن جلنے کے عمل میں ہیلیوم اور کاربن جیسے دوسری اناثر پیدا ہوتے ہیں اس عمل میں ستاروں پر باہری اناثر پیدا ہوتے ہیں جو ستاروں کے مرکز میں مرتقید ہو جاتے ہیں یہ ارتکائی سلسلہ ہے جو مختلف اقسام کے اناثر پیدا کرنے کا سبب قرار پاتا ہے انیس سو بیس تک ماہرین فلکیات کے خیال میں کل کائنات صرف ملکی وی تک محدود تھی امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی پہاڑی سلسلہ کی ایک چوٹی ماؤنٹ ویلسن پر دنیا کی طاقتور ترین دوربن نصب تھی جسے ہوکر دوربن کا نام دیا گیا تھا ہوکر ٹائلسکوپ پر امریکہ کا انتہائی قابل ماہر فلکیات ہارلو شیلی ہو کر دوربن کے ذریعے ماؤنٹ ویلسن کی چوٹی سے کائنات کا مشاہدہ کرتا تھا ہارلو شیلی نے ملکی وی کیکشاں کا حجم معلوم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی اور اسے امریکہ کے علمی و فکری حلقوں میں انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کائنات سے متعلق دلچسپی رکھنے والے سائنسدان عدیب شائر اور سیاستدان ہارلو شیلی سے ملاقات پر فخر محسوس کرتے تھے شیلی کا موقف تھا کہ ملکی وی ملکی وی جس میں ایک رب کی تعداد میں روشن ستارے ہیں کل کائنات ہیں اسی دور میں اکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجورڈ ایڈاؤن حبل کو ماؤنٹ ویلسن جستگا پر نوکری مل گئے اور اس نے ہارلو شیلی کے اسسسٹنٹ کے بطور ہو کر ٹیلیسکوپ پر کام شروع کیا چند ماہ کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایڈاؤن حبل نے ایک نئی دریافت پیش کی جس نے علمیوں اور فقری فکری اور عدبی حلقوں میں حبل کو ایک پروکار شخصیت منا دیا حبل نے کہا کہ ملکی وی کے باہر بھی کیا کشائیں موجود ہیں اور یہ کائنات ایک بہت بڑے غبارے کی طرح پہلے رہی ہے حبل کی اسے دریافت نے کائنات کی تشکیل بارے بگ بینگ تھیوری کے حق میں پہلے ٹھوس شہادت فرام کی حبل کی اسے دریافت پر تبصرہ کرتے ہوئے آئنسٹائن نے کہا کہ حبل نے کائنات کی پیدائش و ارتکہ سے متعلق انتہائی اہم حقیقت دریافت کر دیا ایڈاؤن حبل کے مشاہدہ پر مزید تحقیق ہوتی رہی جس کے نتیجے میں ماہرین فلکیات ایک عرب سے زائد کہکشائیں دریافت کر چکے ہیں اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ تمام کہکشائیں ایک مرکز سے مخالف سمت میں سفر کر رہی ہیں لہٰذا کائنات پھیل رہی ہے کائنات کے پھیلاؤں کا عمل بگ بینگ تھیوری کے حق میں انتہائی اہم اور بنیادی شہادت ثابت ہوتا ہے انیس سو انتیس میں حبل نے ثابت کیا کہ کائنات ہمارے سابقا تصور سے بہت وسیع ہے اور ملکی وے اس کا ایک معمولی حصہ ہے حبل نے اپنے تجربات و مشاہدات سے یہ بات ثابت کی کہ کائنات تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے آئنسٹائن نے وسط پذیر کائنات سے متعلق حبل کے نکتہ کی حمایت میں کہا ایک اشرا پہلے نظری اضافت کی روح سے اس نتیجہ تک پہنچ چکا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے یا سکڑ رہی ہے لیکن ماہرین فلکیات نے مجھے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا یعنی انہوں نے خیال ظاہر کیا کائنات ساکت ہے اس میں پھیلاؤ یا سکڑاؤ کو کوئی عمل نہیں ہے انیس سو اکتیس میں آئنسٹائن ماؤنٹ ویلسن کی رستگاہ میں ایڈون ہوبل سے ملنے گیا اس نے ماؤنٹ ویلسن کی چوٹی پر نیسل ٹیلیوسکوپ سے کائنات کا مشاہدہ کیا اور ہوبل سے کہا ایڈون ہوبل میں آپ کو شکر گزار ہوں کیونکہ آپ کی اس دریافت نے میرے ذہن میں پائے جانے والی کشم کشم کو دور کر دیا ہے اور میں ایک بڑی علمی ہماکت کا مرتب کی بہنے سے بچی ہوں ایڈون ہوبل کی دریافتوں نے دنیا کے بڑے دماغوں کو حلا کر رکھ دیا مگر اسے نوبل ہی نام نہ ملا جس کا ہوبل کے دوستوں اور پرستاروں کو شکوا رہا ہوبل نے ہو کر ٹیلیسکوپ سے کئی گناہ طاقتور ٹیلیسکوپ تیار کرنے کا کام بھی شروع کیا تھا مگر اسے مکمل کرنے سے قبل ہی وہ 1953 میں فوت ہو گیا اس کے بعد امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے انجینئر دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ بنانے میں کامیاب ہو گئے جس کا نام ہوبل ٹیلیسکوپ رکھا گیا ہوبل ٹیلیسکوپ نے کائنات سے متعلق دہائی اہم معلومات حاصل کی ہیں جو کائنات سے متعلق ہوبل کے نکتہ نظر کی تائید کرتی ہیں کائنات کی تشکیل پر بگ بینک تھیوری ارتقائیت پر ہی نسار کرتی ہے اس حوالے سے یہ حقیقت واضح ہے کہ کائنات کی موجودہ حالت ارتقائی عمل کا نتیجہ اور عبوری مرحلہ ہے کائنات میں ارتقائی تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری ہے یہاں دہا کائنات کے تمام حقائق حتمی نہیں اضافی ہیں کائنات میں مادہ کی تخلیق کا عمل بھی ارتقائی سلسلہ کا ہی حاصل ہے کائنات کے ارتقاء کو دو بڑے مرحلوں میں تقسیم کر کے دیکھا جا سکتا ہے پہلا مرحلہ بگ بینک سے قبل کی ارتقائی تحاریخ پر مشتمل ہے جبکہ دوسرا مرحلہ بگ بینک کے بعد شروع ہوتا ہے آئینسٹائن کی یہ دریافت کہ توانائی مادہ کی ہی ایک شکل ہے کائنات سے متعلق ارتقائی نکتہ نگاہ کی حمایت کرتی ہے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بگ بینک سے قبل مادہ توانائی کی کسی صورت میں موجود تھا یہ توانائی ذرات میں تبدیل ہوئی تو الیکٹرونز اور کوارکس جیسے ذرات وجود میں ہے جو ایک خاص ترتیب میں ایٹم کے اندر موجود پائے جاتے ہیں عظیم نماکے کے بعد ابتدائی طور پر الیکٹرونز اور کوارکس کی خاص ترتیب کی نتیجے میں پہلا ایٹم یعنی ہائیڈروجن وجود میں آیا ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بادلوں میں کشیش سیکل کے دیرے اثر سیتارے اور سیارے نمودار ہوئے ان بادلوں کے ہر ایک کے ایک بہت بڑے ٹکڑے نے ایک کہکشاں کو جنم دیا یہ کہکشاں ایک مرکز سے دور جا رہی ہے اور ان کی رفتار میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے کہکشاں کی اس ہر کی عمل اور رفتار میں مسلسل کمی سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عظیم دماکے کے باعث پیدا ہونے والا تبہو ہی کہکشاں کی حرکت کا سبب ہے عظیم دماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی قوت نے کہکشاں کو متحرک کیا ہے لیکن اس عمل کے ایک رد عمل بھی ہے جو کشیش سیکل کی صورت میں کہکشاں کی رفتار کو کم کر رہا ہے آئنسٹائن نے اس نکتہ نگا سے اتفاق کیا اور کہا کہ جو کہ کشیش سیکل مادہ کی بنیادی خصوصیت ہے اس لئے یہ کہنا ایک درست بات ہوگی کہ ہر کہکشاں پر دو متزاد قوتیں عمل کر رہی ہیں ایک قوت وہ ہے جو عظیم دماکے کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور کشیش سیکل پر حاوی ہو گئی یہی وہ قوت ہے جو کہکشاں کو ابتدائی مرکز سے دور دکل رہی ہے مگر کشیش سیکل بھی کارفرما قوت ہے کہکشاں کے درمیان پائے جانے والی کشیش سیکل کہکشاں کی حرکت کے مخالف اثر پذیر ہے اور اسی قوت کے نتیجے میں کہکشاں کی رفتار میں کمی واقع ہو رہی ہے اس نظریہ کے مطابق مستقبل میں ایک وقت ایسا آئے گا جب پھیلتی کائنات میں کہکشاں کی رفتار صفر ہو جائے گی اس وقت کشیش سیکل اور دھما کا قوت کی مقدار برابر ہو جائے گی پھر کشیش سیکل کے باعث کہکشاں ایک مرکز کی جانب حرکت کرنا شروع کر دیں گے مرکز کی جانب صفر کا آغاز انتہائی کم رفتار سے شروع ہو گا مگر اس رفتار میں تیزی آتی چلی جائے گی اخیرکار تمام کہکشاں ایک مرکز پر ٹکرا جائیں گے اور کائنات کوئی دوسری شکل اختیار کر لیں گے کائنات کی تشکیل بارے بگ بینگ تھیوری پر کئی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن اس نظریہ کی تذجیق اور تاقید میں اس قدر حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ اب سائنسی نکتہ نظر کے حوالے سے یہی نظریہ کائنات قابل اعتباد ثابت ہوتا ہے دور حاضر کا نامور سائنسدان اور بریف ہسٹری آف ٹائم جیسی مصروف کتاب کا مصنف سٹیفن ہاکنگ بگ بینگ تھیوری کی حمایت کرتا ہے پھیلتی کائنات کا نظریہ مستحقم ہو چکا ہے سائنسدانوں میں اس نظریہ کائنات پر کسی قسم کا کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے لیکن ابھی بہت سے سوال ہیں جن کا جواب تلاش نہیں کیا جا سکا پھر بھی اس حوالہ سے سائنسدانوں نے کونیات میں اہم رازوں سے پردہ اٹھایا ہے اور اس میدان میں پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے کونیات میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال مادہ کی تخلیق کا سوال ہے جس کے جواب کی تلاش میں سائنسدانوں نے قابل قدر پیش رفت کی ہے ایک مکتبہ فکر کا موقف ہے کہ کائنات میں مادہ کی تخلیق کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے کونیاتی تحقیق سے حاصل ہونے والی معلومات مختصر یوں میان کی جا سکتی ہیں کہ کائنات کے ستارے اور سیزارے لطیف کونیاتی سمندر میں جزیروں کی معنی تہر رہے ہیں اس کونیاتی سمندر میں جو مادہ لطیف کے بارے میں مختلف اقسام کے ذرات پر مشتمل ہے گھربوں کی تعداد میں بلیک ہولز پائی جاتے ہیں بلیک ہول میں مادہ کی کسافت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس میں عمومی طبی قوانین کاریگر نہیں رہتے ہیں اس سے روشنی کا اخراج ختم ہو جاتا ہے اور کشش انتہائی طاقتور قوت کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے کونیاتی بادلوں سے نئے ستارے اور سیارے جنم لیتے رہتے ہیں جبکہ بلیک ہولز بگ بینگ کی معنی ٹوٹ کر خلا میں بکھرتے رہتے ہیں یوں کائنات میں تعمیر و تخریب کا ایک ارتکائی سلسلہ جاری ہے جو زندگی پر ارتکائی اثرات مرتب کرنے کا سبب بنتا ہے ستارے اور کہکشائی متحرک ہیں ستاروں کے گرد مہوے گردش سیاروں کی پوزیشن بھی ہر لمحہ تبدیل ہو کر نئی صورت اختیار کرتی ہے پھیلتی کائنات پر اب کوئی سائنسی اعتراض نہیں ہے لیکن کائنات سے متعلق ایک دوسرا نظریہ متبادل کائنات کا ہے بگ بینگ سے متعلق تشریحات افراہم کرتے ہوئے امریکیوں کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں موجود کثیر مادہ ایک نکتہ پر مرکوز ہوا جو دھماکہ سے پھٹ گیا اور کائنات میں پھیلتے ہوئے مادہ سے کہکشاؤں نے جنم لیا پھیلتی ہوئی کائنات اس عظیم دھماکہ کی سائنسی و شعوری و فکری تائیدوں تصدیق کرتی ہے علاوہ عزی کہیے کہ دیگر سائنسی شوہد بھی ہیں جو عظیم دھماکہ کی حمایت میں پیش کیا جا سکتے ہیں اس نکتہ نظر پر سب سے پہلا اعتراض روسی سائنسزانوں نے کیا انیس سو پچاس کے سالوں میں روسی سائنسزانوں اور فلسیوں نے نہیتی معقول بنیادوں پر اعتراض اٹھایا کہ یہ کیوں تسلیم کر لیا جائے کہ لا محدود خلاؤں کی وسط میں پیدا ہونے والا کثیر مادہ ایک مرکوزی نکتہ پر ارتکا پذیر ہو گیا اور پھر دھماکہ سے پھڑ کر کہکشاؤں میں تبدیل ہو گیا روسیوں کو مادہ کے ارتکار تو دھماکہ پر اعتراض نہیں تھا وہ اس نظریہ سے متفق تھے البتہ ان کا موقف تھا کہ خالاؤں میں موجود مادہ مختلف مقامات پر کائناتی گولوں میں مرتقز ہوا اور پھر یہ کائناتی گولیں پھٹنے لگے انہوں نے کائنات میں مادہ کے ارتکاز اور پھٹ کر نئی شکل اختیار کرنے کے عمل کو ارتکائی سلسلہ قرار دیا روسیوں نے مختلف کائناتی گولوں کے پھٹنے اور کہکشاؤں کی تشکیل کا نظریہ پیش کیا جسے امریکی و یورپی ماہرین نے قبول نہ کیا لیکن تحقیق کے نتیجہ میں آج یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ روسیوں کا موقف درست ہے اب یہ دریافت ہو چکا ہے کہ کہکشاؤں کے سفر کی سمت ایک نہیں ہے جیسا کہ بگ بینک کے حوالے سے کہا گیا تھا کہکشائیں ایک دوسرے کے بلکل مخالف سمت میں بھی حرکت پذیر دکھائی دیتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخالف سمت میں حرکت پذیر دو مختلف کہکشائیں ایک دوسرے کو کراس کر کے گزر جاتی ہیں ان حقائق سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود متحرک کہکشائیں ایک دماغہ کے پیداوار نہیں ہیں بلکہ یہ کائناتی دماغوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہکشاؤں کو جلم دیتا ہے اور پیدا ہونے والے کونیاتی بادل مختلف سمتوں میں حرکت پذیر رہتے ہیں سٹیفن ہاکنگ سے پوچھا گیا کہ کائنات کے آغاز پر ان کا نکتہ نظر کیا ہے اس سوال پر سٹیفن کا جواب مہتمہ بدھ کی سرد عمل سے مختلف نہیں تھا جو انہوں نے ظاہر کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا انہوں نے گیان کے دلیے خدا کی ہستی کو پا لیا سٹیفن نے کہا کہ کائنات کے نکتہ آغاز سے متعلق سائنس کسی حتمی نتیجہ تک نہیں پہنچ سکی لیکن جس دن سائنستان اس سربستہ راستے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دن حینیت پسندی پر مبنی تہذیب و تمدن کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا جیسا کہ کوسمولوجی میں تحقیقات سے حاصل ہونے والے حقائق سے ظاہر ہے کائنات کے نکتہ آغاز تک سائنس کی رسائی ابھی تک ممکن نہیں ہوئی ہے لیکن سائنس کائنات کی پیدائش و ارتکا سے متعلق اینیت پسندی کے مفروضوں کی حمایت نہیں کہتی جس میں کائنات کی پیدائش انتظام و انسرام کسی باشور ہستی کے زیر کنٹرول بتایا جاتا ہے زمان و مقام کے حوالے سے کائنات لا محدود سلسلہ ثابت ہوتا ہے جس میں سب سے بڑی حقیقت مادہ ہے مادہ ارتکائی مراحل سے گزر کر تو اس ضررات کی شکل اختیار کرتا ہے اور ارتکا کے عمل میں کارفرما قوتیں کس طرح عمل پذیر ہوتی ہیں اس حوالے سے بہت کچھ دریافت کیا گیا ہے مگر یہ بہت کچھ ابھی بہت معمولی پیشرفت قرار دی جا سکتی ہے جب تک کائنات کے آغاز سے متعلق سائنسی حقائق دریافت نہیں ہوتے اس وقت تک اس کے انجام پر کوئی معقول مفروضہ قائم کرنا دشوار ہے یہاں یہ حقیقت بھی مند نظرینی چاہیے کہ انسان کائنات سے بہت چھوٹی حقیقتہ ہے اس کائنات کے انجام پر خصوصی بے قراری وی انسان کی معمولی ہستی اور احساس محرومی کا نتیجہ ہی قرار دی جا سکتی ہے کائنات کے انجام پر معروف مفروضہ بگ بینک تھیوری کے حوالے سے سامنے آتا ہے اس مفروضہ کی روح سے قرار دیا گیا ہے کہ بگ بینک کے نتیجہ میں پھیلتی ہوئی کیا کشائیں کسی ایک مرحلہ پر ساکت ہو جائیں گے آئنسٹائن نے بھی اس معروضہ سے اتفاق کیا تھا نظریہ اضافت کے مطابق آئنسٹائن نے کائنات کے مخصوص حجم کا تیین بھی کیا جو لا محدودیت کی نفی کرتا ہے لیکن کائنات کی لا محدودیت کے حق میں آنے والے دلائل ہیں محدودیت کے خیال کو کمزور ثابت کیا ہے کہکشاؤں کی مرکز گزیز حرکت کا سبب وہی قوت ہے جو بگ بینک کے نتیجہ میں پیدا ہوئی مگر پھیلتی کہکشاؤں پر کشیش سکل بھی عمل پذیر ہے جو کہکشاؤں کی حرکت کے مخالف قوت ہے اس قوت یعنی کشیش سکل کی نتیجہ میں کہکشاؤں کی رفتار صفر تک پہنچ جائے گی تو کائنات ساکت ہو جائے گی اور اس کے بعد کشیش سکل کی قوت کے زیرے اثر کہکشائیں ایک مرکزی نکتہ کی جانب سفر کا آغاز کریں گی وقت کے ساتھ کشیش سکل میں اضافہ ہوتا جائے گی اور کہکشاؤں کی رفتار بھی بڑھتی جائے گی منطقی نتیجہ یہی سامنے آتا ہے کہ کائنات میں موجود کہکشائیں ایک زوردر دماغہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گی اس دماغہ کو بگ کرنچ کا نام دیا جاتا ہے افتدائی طور پر اس مفروضہ کو مثالیت پسندوں نے اپنے فکری نکتہ نظر سے ہم ہنگ پایا اور اسے استعمال کرنے کی پوری کوشش کی لیکن آج یہ مفروضہ مثالیت پسندی کو تقویت دینے سے محروم ہو چکا ہے یہ مفروضہ صرف ایک بگ بینک کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی کہکشاؤں کی انجام کی وقالت کرتا ہے لیکن کائنات تو بہت وسیع و عریض اور رحمت ہو دائیں کسی ایک بگ بینک کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے کہکشاؤں کے فرضی تباہی کو کائنات کے انجام کا نام نہیں دیا جا سکتا جہاں تک کائنات کے مختلف حصوں میں تعمیر و تخریب کے سلسلہ کا تائین ہے تو یہ عمل مسلسل قرار دیا جاتا ہے اور کائنات میں کسی نہ کسی مقام پر ستاروں کی تباہی اور پیدائش عمل میں آتی رہتی ہے زندگی کی آغاز کو ارتکائی پیدائش قرار دیا گیا ہے نظر ارتکائی زندگی کی پیدائش کی بہترین تشریح ہے اس حوالہ سے کائنات میں زندگی کے انجام پر بھی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے ایک مفروضہ یہ ہے کہ کائنات کی تباہی کے ساتھ ہی زندگی از خود اپنے انجام کو پہنچ جائے گی سائنسدانوں نے دریافت کر لیا کہ کائنات میں ستاروں کی چمک اور روشلی کی پیدائش کا ماخر ہائیڈروجن کا انصار ہے ہائیڈروجن کائناتی عمادہ کا 99.9% ہے اور اس انصار کے جلنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے ہمارے نظام سمچی میں سورج وہ واحد ستارہ ہے جس پر ہائیڈروجن کا اندھن جل رہا ہے اور روشنی کی تباہ نہیں فراہم کر رہا ہے یہی وہ تباہ نہیں ہے جو ہماری زمین پر زندگی کی پیدائش وات تسلسل کو قائم رکھے ہوئے ہیں ان حقائق کی روشنی میں یہی مفروضہ آسان ہے کہ جب تک سورج کی تباہ نہیں دستیاب ہے اس وقت تک زمین پر زندگی کی گہمہ گہمی جاری رہے گی سائنشدانوں کی تباہ کیق سے ثابت ہے کہ سورج میں پائے جانے والا ہائیڈروجن کا اندھن مسلسل جل کر کم ہو رہا ہے اور ایک دن وہ بھی آئے گا جب سورج میں پائے جانے والی تمام ہائیڈروجن جل جائے گی اور روشنی واتوانائی کا یہ ذریعہ ختم ہو جائے گا جب سورج اس انجام سے دوچار ہوگا تو لازمی نتیجہ کی طور پر اس مفروضہ کو پوری کائنات پر لاغو کر کے دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ کائنات میں ہائیڈروجن جل کر دوسرے ناصر میں تبدیل ہو جائے گی تو کائنات میں ستاروں کے جلتے ہوئے دیئے بجھ جائیں گے کائنات مکمل طور پر یخبستہ ہو جائے گی اور زندگی ٹھٹر کر تمام ہو جائے گی کائنات کے ٹھٹر جانے اور زندگی کے منجود ہو جانے کی وقالت کرنے والا یہ نظریہ بھی حیات و کائنات کے انجام کی دستور درست تصویر نہیں دکھا یہ درست ہے کہ ہائیڈروجن ایک کائناتی اندھن ہے ستاروں کی چمک روشنی کی پیداش اور درجہ حرارت کی مناسبت ہائیڈروجن کے جلنے کا ہی نتیجہ ہے ہائیڈروجن جلتی چلے جا رہی ہے اور مادہ کی دوسری شکلوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے سائنسدانوں کی رائے ہے کہ پچاس عرب سال بعد سورج کی تمام ہائیڈروجن جل کر ختم ہو جائے گی اور سورج ایک ٹھنڈے گولے میں تبدیل ہو جائے گا لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ کائنات میں تعمیر و تخریب کا سلسلہ جاری رہتا ہے کونیاتی بادل ستاروں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ستارے اپنی ایک ارتکائی منزل پر پہنچ کر کونیاتی بادلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں کائنات سے ہائیڈروجن کے خاتمہ کا کوئی خدشہ نہیں رہتا نظر ارتکا کی رو سے یہ فرض کرنا بھی نامناسب ہے کہ کائنات مخصوص صحیمت کی جانب بڑھ رہی ہے اس حوالہ سے یہ خیال زیادہ مناسب اور درست ہے کہ ہائیڈروجن جل کر ختم ہو رہی ہے تو ہائیڈروجن کی پیدائش کا عمل بھی ساتھی جاری ہے اور ہائیڈروجن کے خاتمہ سے کائنات کے ٹھٹر جانے کا کوئی خوف لاہیٹ نہیں ہونا چاہیے کائنات کے آغاز اور انجام سے متعلق دوسرا معروف نظریہ یکساں کائنات کا نظریہ ہے اس نظریہ کے تخلیق کاروں اور ہمیوں میں ہائیڈروجن بانڈی اور گولڈ جیسے نمور سائنزن شامل ہے یکساں کائنات کا نظریہ متحرک کائنات کے مخالف ہے اور کائنات کے مخصوص حالت میں کسی تبدیلی کی گونجائش نہیں ہے نظریہ یکساں کائنات کی روح سے کائنات کی مخصوص حالت میں تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے نظریہ یکساں کائنات کی روح سے کائنات جس حالت میں ہیں ہمیشہ سے اسی حالت میں تھی اور اس میں کوئی تبدیلی وقوع پہ ذیر ہونے کی امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں یہ نظریہ کائنات کے آغاز پر کوئی فیصلہ کون موقف نہیں رکھتا البتہ کائنات کے کسی حادثاتی یا معین انجام کو بھی قبول نہیں کرتا اس نکتہ نگاہ کے عامی سانچدانوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف ہائیڈروجن استعمال ہو رہی ہے تو دوسری طرف ہائیڈروجن اور مادہ کی تخلیق کے عمل بھی جاری ہے یہ نظریہ مادہ کی تخلیق کے ذرائع نامعلوم قرار دیتا ہے اور کائنات کو عبدی ثابت کرتا ہے معلوم شدہ حقائق کی بنیاد پر ہم کوئی بھی نتیجہ خاص کرتے ہیں غالب امکان یہی دکھائی دیتا ہے کہ کائنات کا کوئی مخصوص انجام نہیں ہے موسیقی 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 موسیقا 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 بوفن نے کائنات کی تشکیل سے متعلق بائبل میں بیان کیے گئے حقائق کی وضاحت ارتقائی نکتہ نظر سے کی اس نے کہا کہ بائبل کے مطابق خدا نے کائنات سات دنوں میں مکمل کی ہے اور آخری دن آرام کیا ہے بوفن نے بائبل کے سات دنوں کو سات مختلف ارتکائی مراحل کا نام دیا بوفن کے مطابق بائبل میں مذکور سات دنوں کا مطلب سات ارتکائی مراحل ہیں اور ہر مرحلے کا دورانیاں تین سے پینتیس برس ہے اس طرح بائبل کے سات ایام کو سات ارتکائی مراحل میں تبدیل کر کے بوفن نے زمین کی عمر پجتر ہزار برس قرار دی بوفن کا موقف مذہبی افکار کی اقلی تشریح و تفسیر کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے اسے مذہب کی سائنسی تشریح بھی کہا جا سکتا ہے بوفن سائنسی اور مذہبی افکار میں تضادات کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں رہا اس نے کہا کہ بائبل کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سائنس اور مذہب میں پائے جانے والے تضادات کا اقلی و فکری حل تلاش کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر اس نے سات دنوں کو سات ارتکائی مراحل کا نام دیا بوفن کا موقف یورپ کے علمی و فکری حلقوں میں مقبول ہو اس حوالے سے زمین کی عمر پجتر ہزار برس تسلیم کی گئی بوفن کا نکتہ نظر اشروع تک درستری تسلیم کی جاتا رہا مدید